اسلام علیکم دوستہ میرا نام شرف چودری ہے میں ایک سیلز ٹینر ہوں اس ویڈیو کے لیے میں ایک بہت ایمپورٹنٹ میسیج ریکارڈ کر رہا ہوں کچھ چار پائن دن پہلے اسلامباد سے ایک ینگ بینکر تیس سال ان کی ایج تھی وہ مجھے ملنے کے لیے لاہور آئے he was having some professional problems in his office تو میرے ساتھ وہ ون ٹو ون کوچنگ کے لیے انہوں نے ٹائم لیا تھا تو ان کا کیا مسئلہ تھا ان کو میں نے کیا جواب دیا وہ ایک الگ کہانی ہے لیکن اس وقت جو میں ان کا زندگی کا وہ پہلو آپ کے سامنے شیئر کروں گا جس سے مجھے خود بہت زیادہ inspiration ہوئی اس لڑکے کے جو فادر تھے وہ اسلامباد میں نہیں بلکہ راولپنڈی میں جو وینز کا اڈا ہوتا ہے ویگنوں کا اڈا یا بسوں کا اڈا وہاں پر وہ نجومی تھے یہ توتے کی فال نکالنے والے جو لوگ ہوتے ہیں اور وہ روڈ سائیڈ پہ بیٹھتے تھے اور بڑی مشکل سے ان کا گزارہ ہوتا تھا بڑی ٹف لائف ہوتی ہے جی یہ بہت ہی عدنہ دردے کے مزدور ہوتے ہیں یہ لوگ اور اس لڑکے نے میٹرک کر لیا ایف ایسی کر لی ایف ایسی میں کوئی اتنے اچھے مارکس نہ آئے کہ وہ انجننگ میں جاتے ہیں اس لڑکے کوئی پیشن بہت تھا پیشن یہ تھا کہ اس نے سوچا ہوا تھا کہ میں نے میری جو فادر کی زندگی ہے روڈ سائیڈ پہ نجومی والی یہ اس کو میں چینج کرنا چاہتا ہوں یہ بھی کوئی لائف ہے پڑھنے کے لیے کوئی پیسے نہیں تھے فادر نے ایک ہی آپشن دی کہ جہاں پہ میں کام کرتا ہوں اس کے پیچھے ایک وارک شاپ ہے وہاں پہ آپ کوئی میکینک بن جاؤ کام سیکھ لو تو اچھا ہوگا لیکن اس لڑکے کو بہت پیشن تھا جی اس نے چارٹڈ ایکاؤنٹنسی کی فیلڈ کو چوز کیا اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ بگ فو کا نام آپ نے سنو ہوگا یہ دنیا کی وہ چار بڑی کامپنیز ہیں چارٹڈ ایکاؤنٹنسی کی جہاں پہ ہر چارٹڈ ایکاؤنٹنسی کا خواب ہوتا ہے کہ وہاں پہ آرٹیکل شپ کرے اس لڑکے نے بھی وہاں پہ اپلائی کیا اور اس کی آرٹیکل شپ وہاں پہ ہو گئی اس نے مجھے بتایا کہ جب یہ پی ڈیوی سی جو اس کی چارٹڈ ایکاؤنٹنسی کا فارم ہے وہاں پہ انٹریو دینے کے لیے یہ گیا تو اس نے زندگی میں پہلی دفعہ پینٹ شرٹ پہنی تھی اور زندگی میں جو پہلی دفعہ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں ہماری طرح کے جو پینڈو لوگ ہوتے ہیں وہ پینٹ شرٹ کا ایک آجی بھی ہلیا بنا ہوتا بیلٹ کہیں جا رہی ہوتی ہے اور کبھی اس کی زپ کھولی ہوتی ہے کبھی وہ سائیڈ پہ پینٹ کی ہوتی ہے تو اس کا بھی یہی حال تھا انٹریو میں پوچھا کہ جی آپ چونکہ اپرینٹلی یہ ویل گروم لڑکا نہیں تھا اسے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو پی ڈبلیو سی آرٹیکل شپ پہ کیوں سلیکٹ کریں تو اس لڑکے کا یہ کی جواب تھا کہ اگر آپ آپ کے پاس جو شیٹ آئی ہوگی ریزولٹس کی یا جن کینڈیٹس نے اپلائی کیا ہے اس میں سے میں واحد کینڈیٹ ہوں جو فرسٹ اٹیمٹ میں سی انٹر پاس کر کے آیا ہے اور یہ اس کا کانفیڈنس تھا اور اس کا یہ ایک برلینٹ ریکارڈ تھا ایک پیشن تھا کہ اس کو پی ڈبلیو سی نے سلیکٹ کر لیا جب یہ آرٹیکل شپ پہ جاتا تھا تو اس نے مجھے بتایا اور اس کی بات سنتے ہو مجھے بھی میرے آنسو نکل پڑے کہ میرے گھر سے چھے کلومیٹر کا ڈسٹنس تھا اس کے آفیس کا اور چھے رپے کرایا لگتا تھا اور ایک سٹاپ سے سی سٹاپ تک چھے رپے کرایا لگتا تھا بٹ اگر یہ بی سے سی سٹاپ سے اگر یہ چلتا تو اسے ایک روپے کی بچت ہو سکتی تھی تو یہ تین سے چار کلومیٹر ڈیلی سفر کرتا تھا پیدل سفر کرتا تھا تو سی ون روپی اور پھر اس نے چارٹڈ ایکاؤنٹنٹ بن گیا سی اے کر لیا اس وقت یہ ایک بینک میں وائس پریزیڈنٹ کی پوزیشن پہ کام کر رہے اور ماشاء اللہ ہی ایک سکسیس فل پرسن اپنی گاڑی گھر شادی بچے اور جو والدین ہیں ان کی خدمت کر رہے ہیں دوستو اس طرح کی کہانیاں ہماری سوسائٹی میں اتنی زیادہ ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک میں بہت سارے لوگ ہیں جو ایسے جو سیلف میڈ ہیں بہت سارے لوگوں کو گلہ یہ ہوتا ہے جی ہمارے پاس ریفرنسز نہیں ہیں ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں ہم کیا کریں میں سمجھتا ہوں میں تو خود اسی طرح کی زندگی سے گزرا ہوا ہوں اگر آپ کے اندر آگ لگی ہوئی ہو یقین جانے آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی آپ کو اگر آپ پیشنٹ ہوں اور پوزیٹیو مائنڈ کے ساتھ آپ کام کر رہے ہوں آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روکتی بلکہ اگر جتنے آپ پیشنٹ ہوتے ہو وہ پالو کولو کے مطابق کائنات کی ساری قوتیں آپ کے حق میں آپ کی فیور میں سازش کر رہی ہوتی ہیں یہ میرا میسیج ان دوستوں تک ضرور پہنچائیے گا جو جن کے پاس ریسورسز نہیں ہیں جو گاؤں سے تعلق ہے یا جن کے پاس جو سمجھتے ہیں کہ جن کے پاس ریفرنسز نہیں ہیں ان کو کوئی چیلنجز کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے زندگی میں چیلنجز نہ ہو تو پھر زندگی کا فائدہ کیا ہوا چیلنجز ہوتے ہیں تو اسی کو زندگی کہتے ہیں یہ لڑکا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک رول موڈل ہے ہماری سوسائٹی میں اس طرح کے اس طرح کے لوگ کی پرموشن ہونی چاہیے میں نے پھر سوچا تھا کہ جب اس سے ملاقات ہوئے میں نے کہا اس کی میں کہانی کو ضرور شیئر کروں گا اپنے دوستوں کے ساتھ تینکیو بری مجھتی اللہ حافظ